بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے مینگو کو محفوظ کرنے کا ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان سا طریقہ لے کر آئی ہوں اگر آپ کا دل کرے آؤٹ سیزن میں آم کھانے کو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تقریباً تین سے چار ماہ یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوں گے آم کا سیزن ہے آم جو ہے وہ کافی سستے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک ایسا فروٹ ہے کہ اسے ہر کوئی کھانا بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو کیوں نہ اسے سٹور کیا جائے اور کافی عرصے تک یوز کیا جائے تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا انشاءاللہ آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو آپ کے جو مینگو ہیں وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ اسے چھ ماہ تک ایزیلی یوز کر سکیں گے چلیے بینہ وقت ضائع کی اپنے ٹاپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے تقریباً پانچ بڑے سائز کے مینگو لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مینگو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ان کو ہم نے سب سے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے ان کے اوپر کافی زیادہ کیمیکلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو آپ نے اچھی طرح سے لا کے پہلے اس کو واش کر لینا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے چھیل لیتے ہیں یہ لیں جی ماشاءاللہ سے سارے مینگو اس کو ہم نے زبردستہ چھیل لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اس کی کریے گا آپ لوگ کیوبز میں کٹنا چاہتے ہیں کیوبز میں کٹ لیجئے گا نہیں تو آپ اسے یوں لمبائی میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اسے کیوبز میں کٹوں گی کیوبز کے میں بڑے بڑے رکھوں گی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو کی زبردستی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے یہ آپ اپنی مرضی سے کیوبز میں کٹ کر لیجئے گا یا آپ اسے لمبائی میں کٹ کر لیجئے گا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طریقے کے پسند ہیں اور یہ ہمارے پاس جو گھٹلیاں بچیں گی ان کے اوپر سے بھی آپ نے اچھے طریقے سے پلپ اتار لینا ہے اور اسے کسی بلینڈر جار میں ڈال کے آپ نے اسے بھی سیو کر لینا ہے مینگوز کی کٹنگ کے بعد اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے جتنے عام ہیں اتنی اس میں چینی جائے گی یہاں پر 5 ہمارے پاس مینگوز تھے اور 5 ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں چینی کے ایڈ کرنے ہیں چینی کیوں ڈالیں گے پتا ہے آپ کو نہیں نا میں بتاتی ہوں آپ کو چینی کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ عام جو ہیں وہ کالے بلکل بھی نہیں ہوں گے ان کا کلر بلکل ایسا ہی برقرار سا رہے گا بہت خوبصورت لگیں گے یہ ہمارے پاس ٹیبل سپون ہے بڑا چمچ ہے ہمارے پاس ایک کھانے کا جو ہوتا ہے وہ ہم 5 اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ 5 ہم نے مینگوز لے رکھے تھے 5 ٹیبل سپون چینی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس لیمن جوس ہے 1 فور ٹی سپون ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو مینگو ہیں یہ کافی عرصہ تک چل سکیں گے ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں خراب ہوں گے آپ اس کو فریزر میں رکھئے گا ایزی لی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے یہاں پر اب ہم مکس کریں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو کیوبز ہیں یہ بھی اسی طرح ہی رہیں اس میں اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں آپ کو جس طرح کی بھی ریسیپیز چاہیے آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے لیے لے کر آوں گی مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے مینگوز کی مکسنگ ہم نے جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم یہاں پر اس طریقے کے زپ لوگ بیگ لیں گے یہ آپ اپنی فیملی کے حساب سے چھوٹے بڑے لے سکتے ہیں اسے اوپن کریں گے اور اس میں ہم مینگو کے کیوبز زیاد کرتے جائیں گے یہ دیکھئے آپ نے اس حساب سے تھیلیاں بنا لینی ہے یہ وہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی پر آپ کی فیملی اگر بڑی ہے تو تھیلیاں جو ہیں وہ بڑی بنا لیجئے گا یہ دیکھئے اسی طرح سے ہم ساری کر لیتے ہیں یہ لیجئے دو اسی طریقے سے میں چھوٹے والی تھیلیاں بنا لیتی ہوں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ مینگو کو ہم نے کتنے زبدست اور کتنے آسان طریقے سے سیو کر کے رکھ لیا وا ہے اب ہم اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں چھ ماہ تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے کلر بھی بلکل بھی ایسا ہی رہے گا آپ چاہیں آپ اس سے لسی بنائیں آئس کریم بنائیں یا آپ ملک شیک بنائیں جو آپ کا دل کرے آپ فریزر میں سے نکال کر بنائیں مینگو کا سیزن ہے سستے بھی یہ کافی ہوئے ہیں تو آپ ضروری سے ٹرائے کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگر آپ کو آج کی مینگو کو سیو کرنے کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ